اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں کس کا بھاگودے ہوگا کون بیدیش جائے گا کون کھیل کے چھتر میں نام ارجیت کرے گا کون پستک لکھے گا کون کہانی لکھے گا کون فلم بنائے گا کس کو سیر ٹریڈنگ سے دھنلاب ملے گا کون بھارتی پرساسنگ سیبا میں جائے گا کس کو پولیس کی نوکری کرنی ہے کون سینا میں جائے گا کس کو ریال اسٹیٹ پرپلٹی مائن سے دھنلاب ملے گا ساری بات بتاؤں گا کس انگ کے پریوک کرنے سے آپ کے لئے لاپرد رہے گا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو آج شرجنک روپ سے سفلتہ ملے گی اور سودھانی کے عبرت نے اپائے کیا کرنا ہے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کی لنکلتہ لیے ہوئے ہیں جو بھی یہ فلٹ کرنے سے بڑی سفلتہ ملے گی گھر میں صوبہ اور مانگلک کارے ہونے کا صوبہ سمہ چار ملے گا آپ کا سمیں بہت ہی قیمتی اپنے سمیں کا صدی پیوک کرنا آپ کے لئے شریش کر رہے گا ماتا پیتا کا سکھ ملے گا دھنلاب کی ستی اچھی رہے گی پتنی کا سکھ ملے گا کرج سے مکتی ملے گی اور جو بھی اوجنائے ہوں گی لاپکاری ہوں گی اور دور دیش کے عطرہ ہوگی روگ اور سترو بیروڈی پراست ہوں گے جدی آپ بیپار میں پوجی نمیس کرتے تا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سرکاری نوکری کے لئے اگر آپ نے فلٹ کیا تا آپ کو سرکاری نوکری ملنے کی سمباؤنا بن رہی ہے سو دھنی کی عبرت نہیں ہے اتی اتصاہ میں آپ کا کاری بھی گھڑ سکتا ہے اس لئے اتی اتصاہ میں کوئی کاری نہ کریں اپائے کیا کرنا ہے ماں بھگواتی کی اراد نہ کریں اور بھگوان بھولے نات کی اراد نہ کریں سوبانکتین سوبرنگ ہے لال لکمیٹر ہے نو ہری کرشنی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے سبی پرکار کی سمجھیاں کا سمول سمادھان ہوگا دور دیش کی یاترہ ہوگی مان سمان ملے گا پت پرتشنہ بڑھوتری ہوگی سنتتیوں کا سکھ پرابت ہوگا دھرمارتھ کاریوں میں رچی بڑھے گی جدی آپ کوئی پوجی نویس کرتے ہیں آپ کے لئے اسے ملٹیپلائی کر کے لاب ہوگا بیعپاری کستیتی شاندار ہوگی نوکری ملنے کا یوگ بن رہا ہے اور اگر یاترہ کے اپنے پلانی کے تیاترہ منگل میں ہوگا یاترہ سے تنلاب ہوگا تر تھاٹن دیشاٹن ہونے کی سمبھاؤنہ بن رہی ہے سودھانی کی عبرتنی ہے گسے پر نینترن کرنے کی جرورت ہے اوپای کیا کرنا سفید بستو کا دان کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبھنگ کے ساتھ سوبھنگ سفید لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے یہ ہم بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی جو مِتھون راشی کی ذاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے خاص طور سے جو ویدیارتی ہیں ان کے لئے کیریئر کے لئے آج کا دن بے حد سوبھ ہے جیدی آپ پیاترہ کی پلان کرنے پیاترہ کر سکتے ہیں لاپ دائک ہوگا آپ کے مِتروں کی شنکھیا میں بردی ہوگی مِتروں سے لاپ ملے گا راج نیتاؤں کے لئے آج کا دن اچھا ہے راج نیتکیوں سے لاپ ملے گا پت پرتشنہ میں بردی ہوگی اور نئے پرکار کے کاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے بیو سائی کی سیتی بہت اچھی ہوگی ہوتل اتیاد کھول سکتے ہیں پراپلٹی کھریدنے کا اثر ملے گا سیئر ٹریڈنگ سے دھن ملنے کی سمبھونا بن رہی ہے سبھ گھٹناوں کے گھٹیت ہونے کا پربلیوگ بن رہا ہے سودھانی کیا بردنی بیوادوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی آپ کا لئے اچھا رہے گا اپائے کے اکرنہ گائے کو ہرہ چارہ کھلا میں یا روٹی گوڑ کھلا میں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے تین سوبھنگ کے ہرہ لکھ میٹر نو ہرے ایک دشتر بات کرتے ہیں کرکراسی کی جو کرکراسی کی جاتک ہیں آج آپ کے راجنیتاؤں کیلئے آج کا دن بہت اچھا ہے جو خاص طور سے راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آج کا دن اپلپدیوں کا ہے کوئی بڑا مہتپونکار ہو سکتا ہے دیش بھی دیش کی آترہ ہو سکتی ہے مانز زمان ملے گا پت پرتشنہ بلوتری ہوگی کارے وہاں وستار ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے آپ کے روگ اور سترو پراست ہوں گے سمپتیوں سے لاب ہوگا اچانک جو کارے پائپ لائن میں بات دی بات چل لاؤ تو آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی سودھانی کے عبرت نے جلد باجی میں کارے کرنے سے بچیں اپاہ کیا کرنا بھگوان بھولے نات کی اراد نہ کریں سوبانگ ہے نو سوب رنگ ہے سفید لک میٹر ہے آٹھ ہری کس بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے پراکرم سے دھنلاب ملے گا مان سممان ملے گا پت پرتشنا بڑوتری ہوگی مالی حالت اچھی ہوگی اگر آپ کو پرکشا دیج رکھیں تو آپ کو سفلتہ ملنے کا یوگ بن رہا ہے آبیش ماں کے کوئی بھی کارے نہ کریں نہیں تو کارے آپ کا بگڑ سکتا ہے گصہ پنینتر کریں گصہ آپ کا سب سے بڑا سطر ہوئے آپ کے بنے بنائے کارے کو بگاڑ دیتا رشتے میں کٹتا پیدا کرتا ہے پریوار میں کسی پرکار کے بیباد ہو سکتا ہے بیبادوں سے بچیں مدیہ مارگ اپناویں اور پاجیٹیو سوچنے کی جرورت ہے سودھانی کی ابرتنی ہے سنٹیمنٹل ہونے سے بچیں اور اپائی کے اکن آدھت تہردے شروطر کا پارٹ کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبنگ کے آٹھ شبرنگ ہے آپ کا تامر کلر اور لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کنیہ راشی کی جو کنیہ راشی کی جاتک ہیں اگر آپ سلاح میں شبرہ لے کے کوئی بھی کارے کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اس میں آپ کو اپراتیاسی طرف سے لاپ ملے گا بدھی کے کاریوں سے لاپ ملے گا جدی آپ کا کوئی بھی بہتی چھتر میں کارے کرتے ہیں تو اس میں آپ کی مالی حالت اچھی ہوگی اگر کوئی پوجی نویس کرتے ہیں تو اس سے لاپ ہوگا نوکری کے چھتر میں کیا گیا پریاد سارتھا ہوگا یاترہ منگلکاری ہوگی جو کھم بھرا کارے کرنے سے بچیں نیتو نقصان ہو سکتا ہے صبح سماچار ملے گا نیترہ کے کارے ہوں گے پرویاری کی ستی اچھی ہوگی سو دھانی کیا برتنی ہے شیئر میں پوجی نویس کرنے سے بچنا ہے اپائی کیا کرنا ہے بھگوان گھجانن کی ارادھنا کریں جو تولہ راسی کی جاتا کھجاب بیپاری کی ستی اچھی ہوگی بیپار سے چطوردی کلاب ہوگا مان سمبان پت پرتشنا مہ بڑھوتری ہوگی دو پہر بعد آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوگی گوڈ نیوز ملے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بھاگ دول بنی رہے گی اور جو بھی افرلٹ کریں گے اسے بڑی سا فلتہ ملے گی آج آپ کے پریجن آپ کے اپنے ساتھ رہیں گے اور آپ کا پورا پورا سہیوگ کریں گے پریشانیاں دور ہوگی ہیلتھ ویلتھ کو لے کر آپ کی چنتہ سمابت ہوگی سو دھانی کیا بڑھتے ہیں روگ اور ستروں سے سچیت رہیں سو دھانی کیا بڑھتے ہیں روگ اور ستروں سے سچیت رہیں اپایا کیا کرنا ہے سفید وصنوں کا دان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سو بھنکے دو سو بھنگے نیلا لکھ میٹے ریسات ہری کرشنی بات کرتے ہیں بریشک رازی کی جو بریشک رازی کی جاتک ہیں آج آپ کے مان سممان پت پرتشنہ میں بڑھتری ہوگی بیپار سے لاب ملے گا چطردک بیپار کر سکتے ہیں اور بیبین پرکار کے شروع سے دھن کی ستیتی مجبوط ہوگی بیدیارتوں کے لئے کالکھنڈ اچھا ان کے لئے سفلتہ ملے گا کھیل کے چطردک آپ کو سفلتہ ملے گی کھیلنے کے لئے بیدیش جا سکتے ہیں کہانی لکھ سکتے ہیں پراپلٹی تیاد کھری سکتے ہیں اس کا پرولیوک بن رہا ہے پتا کا سکھ ملے گا ماتا کی سواست کو لے کر چنتہ ہو سکتی ہے اور کئی مہتمون کار ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے روگ اور سترو پراست ہوں گے بچوں کی ٹیریٹری میں دخل اندازی نہ کریں سو دھانی کابرتی بڑوں کی صلاح لے کے ہی کسی بات کو کریں نہیں تو آپ کی چیزیں ڈککت آ سکتی ہے اپائی کا کرنا ہنمان جی کے ارادنا کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سبھنک ہے آپ کا آٹھ سبھرنگ کسر یا لکھ میٹر آٹھ ہری کسر اب آئیے ہم بات کرتے ہیں دھانو راشے کی جو دھانو راشے کی جاتک ہیں آج کا دین آپ کے لئے کافی اچھا اگر آپ بیپار میں پوجی نیویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاپرد رہے گا نوکری تیاج میں پرموشن ملنے کی سمبھاؤنا بن رہیے دامپتی جیون اچھا ہے اور ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے دنلاب ملے گا جیدی اپسکشا کچھتر میں کوئی کارے کرنا چاہتے تو آپ کے لئے بند رہی ہے سودھانی کیا برتنی ہے بے وجہ کی باتوں پر دھیان نہ دیں اپائے کیا کرنا ہے پیلے چندن کا ٹھیکا لگاویں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے تین سوبھنگ ہے پیلا لکھ میٹر ہے نو ہری کرشنا بات کرتے ہیں مکر آشے کی جو مکر آشے کی جاتک ہیں آج آپ کو دیش بیدیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے مان سم مان ملے گا اور آپ کے روگ اور ستر پراست ہوں گے دھن دھان میں بردھی ہونے کا یوگ بن رہا ہے یاترہ سے دھن لاب ہوگا اور بڑے پیمانے پر کئی مہتمن کار ہوں گے جو آپ کے لئے چیر پرتکشت ہے اگر آپ کو پوجین ویس کرتے ہیں تو آپ کو بڑے پیمانے پر لاب ملے گا سکھتکار کے لئے بلاوا آ سکتا ہے نئے طرح کے کاریوں میں لاب ملے گا شیئر ٹریڈنگ سے دھن لاب ملے گا آج آپ کا من پرسند رہے گا سبح سماچار ملے گا سودھانی کے اپرتنی ہے بانی پر سنجم رکھنا عوضشک ہے اور اپائی کیا کرنا ہے سنکٹ موچن ہنمان جی کے ارادنہ کریں ہنمان چلیسہ کا پارٹ کریں سوبنگ کا آٹھ سوب رنگ ہے کالا لک میٹے رسات ہری کرشنے بات کرتے ہیں کمبراشی کی جو کمبراشی کی جاتا ہے کہ آج آپ کو دھیان رکھنا کی سنی کی ساڑھ ساتھی ہے تیج گھت کی گاڑی نہیں چلانا آرٹھیک کی ستیف کی مجبود ہوگی آپ کی روگ اور سترو پراست ہوں گے کئی مہتپورکار ہونے سے آپ کا منوبل بڑھے گا بھی دیارتھوں کے لیے تھوڑا کشت کا سمیہ سب گھٹنا ہے گھٹ سکتے ہیں ریال اسٹیٹ پرپلٹی سب کو لاہ ملے گا اور دور دیش کی آترا ہو سکتے ہیں کئی مہتپورکار ہونے سے من پرسند رہے گا پتنی کا سکھ ملے گا دامپتی ہونا اچھا رہے گا نوکری تیاد ملنے کی سب ہونا بن رہی ہے کسی محلہ مطر کے سہیوک سے آپ آگے بڑھیں گے سوزھانی کے ابرتنے روگ اور سترو سے سچیت رہے ہیں اپاہ کیا کرنا ہے سندر کانٹ کا پاٹ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور ہنگ حنمتے رود رات مکائے ہنگ پھٹ اس منتر کا جب کرے تاپ کے لئے اچھا رہے گا سبھانکہ دوش شب رنگ آشمانی لکھ میٹر ہے آٹ ہری کرشنی بات کرتے ہیں تیو راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں جب کو رکا ہوا کاری سمپن ہوگا پریباری کیشتی شاندار ہوگی یوجنائیں لاپرد ہوگی کئی مہتپورکار ہونے سے من پرسند رہے گا بہت دنوں سے جو چیر پر تکشت یوجنائیں ہیں آپ کو سفلتہ ملے گی دور دیش کے عطرہ ہوگی اور ہیلتھ ویلتھ کو لے کر آپ کا سمیہ اچھا چل رہا ہے لوگوں کے لئے مددگار سدھوں گے اور کئی مہتپورکار ہوگا دھرمارت کاروں میں روشی بڑھے گی اور آکلٹ سائنس میں روشی بڑھے گی سو دھانی کیا برتنی ہے تناؤ سے دور رہے ہیں اپائے کیا کرنا ہے بھگوان بشلو جی کی سہستر نام کا پارٹ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سبھنکہ تین سبھنکہ پینک لکھ میٹر ہے نو ہری کرشنا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنمی جاتکوں کے بارے میں آج ہے 23 اگست 2024 آج جن درشوں کا جن دین ہے ان کے جنم دین کی بہت 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 آئی دھیرو سبھ کامنا ہے آپ کا جن دین سبھ ہو منگل میں ہو آپ کا چطوردک پیکاس ہو آپ کا سکھ سمریدھی ایشوری پت پرتشنہ میں بڑھو آپ اتر اتر آگے بڑھیں آپ پر بھوگان بھولے نات کی کرپابر سے ہیپی بڑھ لے آج جن درشوں کا جن دین ہے ان کا ملانک ہوتا ہے پانچ تو خاص طور سے پانچ چودہ تیز تیتھیکے جو جن میں جاتا کھوتا ان کا ملانک ہوتا ہے پانچ پانچ نمبر والے لوگوں کے لئے ورش کافی مہتپونڈ ہے مالی حالت اچھی ہوگی دیش بھی دیش کی آترہ ہوگی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کئی مہتپونڈ کار جو بہت دنوں سے چیر پرتکشت ہے ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دوسری بات کا یہ دھیان رکھنا ہے یہ پورا ورش آپ کے لئے کافی اچھا ہوگا جنوری سے لے کر کے جون تک کا کالکھنڈ آرثک دشکونڈ سے کافی اچھا رہے گا مالی حالت اچھی ہوگی دامپتی جو نچھا ہوگا اس کے بعد نومبر سے لے کے دسمبر تک کا جو کالکھنڈ آپ کے لئے مہتپونڈ ہے تو دیکھا جاتا ہے پورا کالکھنڈ آپ کے لئے اچھا رہے گا سو دھانی کیا برتنی ہے خان پان پر نینتران رکھیں اور اپنی گوپ نیتا بڑھتیں اور کسی بہت بہت زیادہ بلینڈ ٹرسٹ نہ کریں اپایا کیا کرنا ہے پورے برس پرین تاب بھگوان وشنو جی کے ارادنہ کریں اس منطر کا جب کریں اور ہرنمان جی کے ارادنہ کریں آپ دیکھیں گے کیا آپ کا پورا اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کی نسخے کی اپنے دھارم گرنتوں میں اور سناتن دھارم میں دیکھا گیا ہے کہ گرہوں کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے جو اپنے سات دن ہوتے ہیں یہ سات گرہوں پر ان کا نام کرن ہوا ہے اور خاص طور سے دیکھا جائے تو جو شکر گرہ ہے اس نام پر دن شکر وار پڑا ہے جیدی آپ کی کنڈلی میں شکر گرہ اچھا ہے تو آپ کی پتنی سندر ملتی ہے دھامپتی جو نچھا ہوتا ہے سکھ سمریدی ایشوار میں بردی ہوتی ہے بیکتی کو لالی تکلا میں روچی ہوتا ہے اور بیکتی کافی آگے بڑھتا ہے فلمیں بناتا ہے کہانی لگتا ہے کھیل کے شتر میں کافی آگے بڑھتا ہے انٹیوٹیب ہوتا ہے وہیں اگر شکر گرہ خراب ہو تو بیکتی کو کئی طرح کی پرابلم ہوتی ہے آپ پیاس ملتا ہے پریشانیاں آتی ہیں ایک آگرتہ نہیں رہتا بیکتی کو چھٹی چھٹی باتوں پر ایریٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو شکر گرہ کا مجبوط ہونا بہت جروری ہے جیدی آپ کی کنڈلی میں شکر گرہ اچھا ہے تو آپ کو نیم فیم سمبان بلے گا اگر شکر گرہ خراب ہے تو آپ کو دکت آئے گی تو آپ کیا کریں کہ پرتیک شکر وار کے دین دودھ سے بنی مٹھائی آپ دان کریں اور کسی بھی محلہ کو سوہاگ کی بستو دان کریں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ماتا لکشمی جی کی آرادنا کریں سری سکت کا پارٹ کریں گے تیسر دھن کی ستھی اچھی ہوگی گریبوں کی مدد کریں اور اپنی بہن کو یا ماتا کو چاندی کا سکھ کا گفٹ کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کا شکر گرہ مجبوط ہوگا اور پتروں تر آگے بڑھیں گے اور آپ کا پھکاش ہوگا چھوٹے چھوٹے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا جیوان شاندار ہوگا